دعوت نے حالی میں پشتے میں ایک تقریر کے دوران ان کی اسلامباد پلس کلپ کے باہر گرفتاری کے حوالے سے بزاحت میں بتایا کہ جو پولیس ملکار ان کو گرفتار کر رہا تھا وہ بڑا میلا کچیلا تھا بڑا جیسے ہم کہتے ہیں کوجا ٹائک تھا اور وہ پنجابی تھا تو اس بات کے بعد ان کو لے کے کافی بابیلا ہو رہا ہے کسی حد تک تو بات درست ہے جب آپ اتنے بڑے لیول پہ تحریک چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو رکن قومی سمبلی ہوتے تو آپ کو کافی ذمہ دار ہونا ہوتا ہے ریسپانسیبت ہونا ہوتا ہے الفاظ کا چھناو جو ہے وہ اپنے بخوبی کرنا ہوتا ہے رک رکاؤ اور ٹہر ٹر کے بات کرنی ہوتی ہے اس طرح سے تو جب آپ دوسری اقوام کے حوالے سے ریسزم کرتے ہیں نسل پرستی کرتے ہیں تو وہ لوگ جو پشتون نہیں ہیں وہ پھر اس تحریک سے کیونکہ آپ تحریک کا چہرہ ہے تو وہ پھر متنفر ہوتے ہیں اور آپ کی تحریک کو پہلے بھی اس سے کافی نقصان پہنچا ہے جب شروع شروع میں تحریک ہوئی تو کافی زیادہ لوگ آپ کے سپورٹرز پنجاب میں سے تھے پشتون کم تھے سپورٹرز پنجاب سے سپورٹرز زیادہ تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ بدزن اس وجہ سے ہوئے کہ آپ کی جماعت میں جو اپرچونسٹ ہیں جیسے خان زمان کاکرڈ پروفیسر اسمہیل ان کی بیٹی ایون گلالہ اسمہیل اور ایسے اور لوگ جو کہ اپنی تقریر کو شروع پنجاب کو گالی سے دینے سے کرتے ہیں اور وہ کافی ریسسٹ کمنٹ سپاس کرتے ہیں اس کی وجہ سے پشتونوں میں جو تھوڑے بہت باشعور لوگ تھے وہ بھی متنفر ہو گئے اور پنجابی قوم میں سے یا سندھی باقی اقوام جاتی جو نان پشتون لوگ تھے وہ کافی متنفر ہو گئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پشتون تحفظ مومنٹ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی تحریک بن سکتی تھی لیکن اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہستہ ہستہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر موثر یا پھر سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا ان کی بہت سے غلطیوں میں سے یہی ایک بڑی غلطی دی کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر وہ لوگ جو کی اپرچنیسٹ تھے یا پھر عوامی نیشنل پارٹی کے دکھارے گئے لوگ جو تھے ان کو اپنے پارٹی میں شامل کیا وہ لوگ بار بار پنجاب سے اور پنجابیوں سے اپنی نفرت اپنے تاثب کو ہر تقریر میں لائن کرتے رہے گرچے میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو پی ٹی ایم کے اپنے لوگ ہیں وہ جس میں محسن ہے علی ہے اور جو مشہر ہیں ان کی زبان سے میں نے اس ریسسٹ کامنٹس نہیں سنے لیکن ان کے لوگوں میں جو کہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے جو کہ اپرچنیسٹ تھے جنہوں نے تحریک جلتی تنور میں روٹیاں لگانے کی کوشش کی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اس سے تحریک کو پہلے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور ابھی اس کامنٹس کے بعد لوگ کافی متنفر ہو رہے ہیں اور ایگزیک ترجمہ میں یہ کروں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس والا آیا ملہ کرچیلہ تھا پنجابی تھا انہوں نے جب مجھے گرفتار کیا تو کہا ہندوستان مرداباد اور ہندو مرداباد گوئے ان کے خیال میں میں ہندو ہوں میں کافیر ہوں اگرچہ جب جہاد کی بات آتی ہے تو مجھے آگے کیا جاتا ہے کہ تم بادر ہو تم اچھے مسلمان ہو آگے جاؤ جہاد کرو تو وہ اس کامنٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پنجابی پولیس والا تھا وہ پولیس والا تھا بس یہ کافی رہی دیفنیشن اس کے انہوں نے غلطی کی ہے اور یہ غلطی ان کو نقصان دے گئی